اجھائے دو گیتہ کا سار سنجے نے کہا کرونا سے بیعاپ شوک یکت اشکورت نیتر والے ارجن کو دیکھ کر مدھوسوزن کرشن نے یہ شبت کہے شریبھاگوان نے کہا اے ارجن تمہارے من میں یہ کلمشت آیا کیسے یہ اس منوشے کے لئے تنکتی انکول نہیں ہے جو جیون کے مولے کو جانتا ہو اس سے اچھ لوگ کی نہیں اپیتو اپیش کی پرابتی ہوتی ہے اے پرتا پتر اس ہین نپسانتہ کو پرابت مت ہو یہ تمہیں شوبہ نہیں دیتی اے شتروں کے دمن کرتا ہیدے کی شتر دربلتا کو تیار کر یوز کے لئے کھڑے ہو ارجن نے کہا اے شترہنتہ اے مدوسودن میں یوز بھومی میں کس طرح بھیشم تتھا درون جیسے پوجنی ویقتیوں پر اُلٹ کر بان چلاوں گا ایسے مہا پوشوں کو جو میرے گروہ ہیں اُنہیں مار کر جینے کی اپیکشہ اِس سانسار میں بھیق مانگ کر کھانا اچھا ہے بھلے ہی دے سانسار اقلاق کے اچھکوں کنتو ہیں تو گروہ نہیں یدی اُن کا ودھ ہوتا ہے تو ہمارے دوارہ بھوگ یا پتکیک وستو اُن کے رکھ سے سنی ہوگی ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ جو میرے لئے شیست کر ہو اسے نشچت روپ سے بتائیں اب میں آپ کا شش ہوں اور آپ کا شرناغت ہوں کرپیا مجھے اُجدیش دیں مجھے ایسا کوئی سازن نہیں دیکھتا جو میری اندریوں کو سکھانے والے اس شوک کو دور کر سکے سورگ پر دیوتاؤں کے ادیپتے کی پر ہے اس دھندھانے سمپنے ساری ستوی پر نشکن تک راجعہ تاپت کر کے بھی میں اس شوک کو دور نہیں کر سکوں گا سنجا نے کہا اس پرکار کہنے کے بعد شتروں کا دمن کرنے والا ارجن کرشن سے بولا ہے گووین میں ید نہیں کروں گا اور چک ہو گیا اے بھرس ونشد تلاش اس سمیں دونوں سیناؤں کے مدھیا شوک مگن ارجن سے کرشن نے مانو ہستے ہوئے یہ شبد کہے شری بھگوان نے کہا تم پانڈک سے پون وچن کرتے ہوئے ان کے لئے شوک کر رہے ہو جو شوک کرنے یوگ یہ نہیں ہیں جو ودوان ہوتے ہیں وہ نہ تو جیوید کے لئے نہ ہی مرت کے لئے شوک کرتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نہ رہا ہوں یا تم نہ رہے ہو اتھوائیے سمس راجہ نہ رہے ہوں اور نہ ایسا ہے کہ بھوشیہ میں ہم لوگ نہیں رہیں گے جس پرکار شریدھاری آتما اس شریر میں بالی وچہ سے پرونہ وچہ میں اور پھر ردھا وچہ میں نرنگ کر اگرسر ہوتا رہتا ہے اسی پرکار مرتی ہونے پر آتما دوسرے شریر میں تلاجاتا ہے دھیر ویٹ کی ایسے پریورتن سے مہوں کو پرابت نہیں ہوتا ہے کنتی پتر سکھ تتہ دکھ کا شنک و دی تتہ کال کرم میں ان کا انتردھان ہونا سردی تتہ گرمی کی رتنوں کے آنے جانے کے سمان ہے ہے بھرتوانشی وہ اندریے بہت سے اتپن ہوتے ہیں اور منوشے کو چاہیے کہ ابھی چل بھاو سے ان کو سہن کرنا سکھے ہے پرش شریشتر ارجن جو پرش سکھ تتہ دکھ میں بچلت نہیں ہوتا اور ان دونوں میں سمبھاو رکھتا ہے وہیں نشچت روپ سے مکتی کے یوگی ہے ستو درشیوں نے یہ نشکرش نکالا ہے کہ اصد کا تو کوئی چرس تھائیب تو نہیں ہے کنتو ستھ اپری بھرتنیے رہتا ہے انہوں نے ان دونوں کی پرکرتی کے ادھیم دوارا یہ نشکرش نکالا ہے جو سارے شریف میں یاپت ہے اسے ہی تم ابھی ناشی سمجھو اس ابھی آتما کو نشٹ کرنے میں کوئی بھی سمرت نہیں ہے ابھی ناشی اپرمے تتھا شاش و جیل کے بھوتک شریر کا انت اوشیم بھاوی ہے اتہے بھرج منشی ید کرو جو اس جیو آتما کو مارنے والا سمجھتا ہے تتھا جو اسے مرہ ہوا سمجھتا ہے وہ دونوں ہی اگیانی ہیں کیونکہ آتما نہ تو مرتا ہے اور نہ مارا جاتا ہے آتما کے لیے کسی بھی کال میں نہ تو جنم ہے نہ مرتیو وہ نہ تو تبھی جنمہ ہے نہ جنمہ لیتا ہے اور نہ جنمہ لے گا وہے اجنمہ نتی شاش و تتھا پراتن ہیں شریر کے مارے جانے پر وہے مارا نہیں جاتا یہ پاٹ جو یکتی ہے جانتا ہے کہ آتما اویناشی اجنمہ شاش و تتھا ابیہ ہے وہے بھلا کسی کو کیسے مار سکتا ہے یا مروا سکتا ہے جس پرکار منشے پرانے وستوں کا تیار کر نئے وست دھان کرتا ہے اسی پرکار آتما پرانے تتھا ویرث کے شریروں کو تیار کر نوین بھوتک شریر دھان کرتا ہے یہ آتما نہ تو کبھی کسی شرط دوارہ خند خند کیا جا سکتا ہے نہ اگنی دوارہ جالایا جا سکتا ہے نہ جل دوارہ دھگویا یا وائیو دوارہ سکھایا جا سکتا ہے یہ آتما کھندت تتھا اگھلا نشیل ہے اسے نہ تو جلایا جا سکتا ہے نہیں سکھایا جا سکتا ہے یہ شاش و سروبیابی اویکاری استر تتھا تلیل ایک پر رہنے والا ہے یہ آتما ابیقت اکل پنی تتھا اپری برپنی کہا جاتا ہے یہ جان کر تمہیں شرط کے لیے شوق نہیں کرنا چاہئے کنتو یا بھی تم یہ سوچتے ہو کہ آتما اتوہ جیون کا لکشا صدا جنگ لیتا ہے تتھا صدا مرتا ہے تو بھی ہے مہاباہو تمہارے شوق کرنے کا کوئی کارن نہیں ہے جس نے جنگ لیا ہے اس کی مرسیو نشت ہے اور مرسیو کے پر چاہت پنر جنگ بھی نشت ہے ہتھے اپنے اپری ہارے کر سبھے پالن میں تمہیں شوق نہیں کرنا چاہئے سارے جی پرارم میں افرکت رہتے ہیں مدھیا عوضہ میں جگت ہوتے ہیں اور بنشت ہونے پر پنہ عبدکت ہو جاتے ہیں اتھے شوق کرنے کی کیا عوشتہ ہے کوئی آتما کو آشترے سے دیکھتا ہے کوئی اسے آشترے کی طرح بتاتا ہے تتھا کوئی اسے آشترے کی طرح سنتا ہے کنٹو کوئی کوئی اس کے وشائے میں سن کر بھی کچھ نہیں سمجھ پاچے ہے بھرتوانشی شریر میں رہنے والے کا کبھی بھی بد نہیں کیا جا سکتا اتھے تمہیں کسی بھی جیل کیل شوق کرنے کی آوشتہ نہیں ہے شتریہ ہونے کے ناتے اپنے وششت دھرم کا وچار کرتے ہوئے تمہیں جاننا چاہیے کہ دھرم کیلئے ید کرنے سے بڑھ کر تمہارے لئے انہیں کوئی کار نہیں ہے اتھے تمہیں سنکوج کرنے کی کوئی آوشتہ نہیں ہے یہ پات وشت لئے سکھی ہیں جہیں ایسے ید کے اوسر اپنے آپ راپت ہوتے ہیں جس سے ان کے لئے سورگ لوگ کے دوار کھل جاتے ہیں جن تو ید تم ید کرنے کے سو دوگے لوگ تدہ تمہارے اپیش کا ورنن کریں اور سممان اکرکتی کے لئے اپیش تو مرتیو سے بھی بڑھ کر ہے جن جن مہان ید دھاؤ نے تمہارے نام تک یش کو سممان دیا ہے وہ سوچیں گے کہ تم نے در کے مارے ید بھونی چھوڑ دی ہے اور تمہارے شترون ایک تکار کے کھٹو شبدوں سے تمہارا ورنن کریں اور تمہاری سامر کا اپہا کریں تمہارے لئے اس سے دکھ دائی اور کیا ہو سکتا ہے ایک انتے پتر تم ید ید میں مارے جاؤ گے تو سورج ترابط کرو گے یا ید تم جیت جاؤ گے تو پرتوی کے سامراج کا بھوک کرو اتھ درس انکلپ کر کے کھڑے ہو اور ید کرو تم سکھ یا دکھ ہانی یا لاب ویجائے یا پراجائے کا وچار کیے بنا ید کے لئے ید کرو ایسا کرنے پر تمہیں کوئی پاپ نہیں لگے گا یہاں میں نے بیشل شک دھیم کرو گے تو تم کرموں کے بندھن سے اپنے کو مکت کر سکتے ہو اس پریاس میں نہ تو ہانی ہوتی ہے نہیں ہی اپی تو اس پتھ پر کی گئی مہان بھائے سے رکشہ کر سکتی ہے جو اس مار پر چلتے ہیں وہ پریوجہ میں دڑ رہتے ہیں اور ان کا لکشہ بھی ایک ہوتا ہے ایک رنندن جو دڑ پتک جے نہیں ہیں ان کی بدھی انیک شاکھاؤں میں بھگت رہتی ہے ارپ گیانی منشے ویدوں کے ان الانکار ایک شبدوں کے پتی اتید ایک آتک سے رہتے ہیں جو سرگ کی سافتی اچھے جن شکتی اتیادی کیلئے بھبید سکام کرنے کی سنسکی کرتے ہیں اندری ترکتی تتہ ایشورے میں جیون یا بھلا شاک کے کارن جو لوگ اندری بھوک تتہ بھوک تک ایشورے کے پتی اتید اکی آسکت ہونے سے ایسی وستوں سے مہوک رست ہو جاتے ہیں ان کے منوں میں بھگوان کے پتی بھکتی کا سمسط دوائیتوں اور لاب تتہ سرکشہ کی تاری چنتاؤں سے مکت ہو کر آتما پرائین بن ایک چھوٹے سے پوک کا سارا کار ایک وشار جلاش سے ترنت پورا ہو جاتا ہے کسی پرکار بیدوں کے آنطری تات پتے جاننے والے کو ان کے سارے پریوجن صد ہو جاتے ہیں تمہیں اپنا کرم کرنے کا اذکار ہے کن کرم کے پھلوں کے تم اذکار نہیں ہو تم نہ تو کبھی اپنے آپ کو اپنے کرموں کے پھلوں کا کارن مانو نہیں کرم نہ کرنے میں کبھی آسکت ہو ہے ارجن جائیت و پراجی کی سمسط آسکت کی سمبھاو سے اپنا کرم کرو اسی بھال سے بھگوان کی شرن کرو جو یکتی اپنے سکام کرن پھلوں کو بھوگ نا چاہتے ہیں وہ ایک کرپن ہے بھگوط میں سنلگن منوش اس جیون میں اچھے تطھ برے کاریوں سے اپنے کو مکت کر لیتا ہے اتائی یوگ کیلئے پریتن کرو کیونکہ سارا کارے کوشل یہی ہے اس طرح بھگوط بھکتی میں لگے رہ کر بڑے بڑے رشیش منی اتو بھکت گرن اپنے آپ کو اس بھوت سنسار میں کرم کے پلوں سے مکت کر لیتے ہیں اس پرکار جن نتیو کے چکر سے چھوٹ جاتے ہیں اور بھگوان کے پاس جا کر اس سوستہ کو پرابط کرتے ہیں جو سمست دکھوں سے پرے ہے جب تمہاری بدھی محروفی سگھن ون کو پار کر جائے تو تم سننے ہوئے تتھا سننے یوگ یہ سب کے پرتی انی منت کو ہو جاؤ گے جب تمہارا من ویدوں کی علمکار میں بھاشا سے بچھلت نہ ہو اور وہے آتم ساک شاد کار کی سما دی میں استھر ہو جائے تب تمہیں دیوی چیتنا پرابط ہو جائے گی ارجن نے کہا ادھیات میں لین چیتنا والد یکتی کے کیا لکشہ ہے وہے کیسے بولتا ہے تتھا اس کی بھاشا کیا ہے وہے کس طرح بیٹھتا اور چلتا ہے شری بھگوان نے کہا ہے پار جب منوش منو دھرم سے اتپن ہونے والی اندری ترپتی کی سمست کام ناؤں کا پریتیار کر دیتا ہے اور جب اس طرح سے بشد ہوا اس کا من آتما میں سنتوش کا کرتا ہے تو وہ بشد دیوی چیتنا کو پرابط است سپرگی کہا جاتا ہے جو ترے تاپوں کے ہونے پر من میں وچرت نہیں ہوتا اتوا سکھ میں پرسن نہیں ہوتا اور جو آسکتی بھائے تتہ کروط سے مقت ہے وہ اس پر منوالا منی کہلاتا ہے اس بھوتی جگت میں جو یکتی نہ تو شب کی پرابط سے ہرشت ہوتا اور نہ اشب کے پر ہونے پر اس سے گھنا کرتا ہے وہ پورن گیان میں استھر ہوتا ہے جس پرکار کچھو آپ میانگوں کو سنکو چھت کر کے کھول کے بھیتر کر لیتا ہے اسی طرح جو منوش اپنے اندریوں کو اندری وشیعوں سے کھیش لیتا ہے وہ پورن چیتنا لیکن اُس سمرس کے نگو ہونے سے ایسے کاریوں کو بند کرنے پر ذہ بھکتی میں استھر ہو جاتا ہے ارجون اندریوں اتنی پربل تتہ ویگوان ہیں کہ وہ اس ویوے کی پرش کے من کو بھی بل پور وک ہر لیتی ہیں جو انہیں وش میں کرنے کا پر اتن کرتا ہے جو اندریوں کو پون تیا وش میں رکھتے ہوئے اندری سیم کرتا ہے اور اپنی چیتنا کو مجھ میں استھر کر دیتا ہے وہ منش استھر بدھی کہلاتا ہے اندری وش یوں کا چنز کرتے ہوئے منش کی انہیں آسکتی اتپن ہو جاتی ہے اور ایسی آسکتی سے کام اتپن ہوتا ہے اور پھر کام سے کرود پرکٹ ہوتا ہے کرود سے پون مہ اتپن ہوتا ہے اور مہ سے اسمارن شکتی کا وبرم ہو جاتا ہے جب اسمارن شکتی بھرمیت ہو جاتی ہے تو بدھی نشت ہو جاتی ہے اور بدھی نشت ہونے پر منش بھا وکوپ میں پنہ گر جاتا ہے کم تس راگ تث دویت سے مکت ایوام اپنی اندریوں کو سیم دوارہ وش میں کرنے میں سمرت بھگوان کی پون کرپا پرابط کر سکتا ہے اس پرکار سے کرشن بھاونا مرت میں تشت بھگت کے لیے سنسار کے تینوں تاپ نشت ہو جاتے ہیں پرمیشوشے سمبندت نہیں ہیں ان کی نہ تو بدھی دیبیہ ہوتی ہے اور نہ من اپھر ہوتا ہے جس کے بینا شانتی کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے شانتی کے بینا سکھ ہو بھی کہتے سکتا ہے جس پرکار پانی میں تیرتی ناؤ کو پرچند وائیو دور بہا لے جاتی ہے اسی پرکار بچرم شیل اندریوں میں کوئی ایک جس پر من نرن پر لگا رہتا ہے منوش کی بدھی کو ہر لیتی ہے اتہ مہاباہو جس پرش کی اندری اپنے اپنے بشیعوں سے سب پرکار سے برط ہو کر اس کے وش میں ہیں اسی کی بدھی نس اندری پھر ہے جو سب جیووں کی رات ہے وہ آتما سیمی کے جاگنے کا سمیہ ہے اور جو سمجھ جیووں کے جاگنے کا سمیہ ہے وہ آتما نرک شکمونی کے لیے رات ہے جو پرش سمجھ میں نرنتر پرویش کرتی رہنے والی نادیوں کے سمان اچھاؤں کے نرنتر پروہ سے بچلت نہیں ہوتا اور جو سجیو پھر رہتا ہے وہی شانشی پرابط کر سکتا ہے وہ نہیں جو ایسی چھاؤں کو تشت کرنے کی چیشتہ کرتا ہو جس جنہ اندری درطی کی سمجھ چھاؤں کا پری پی 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 یہ آدھ دھات میں تتا عشور یہ جیوان کا پت ہے جس پرابط کر کر منش موہک نہیں ہوتا جدی کوئی جیوان کے انکر سمی میں بھی اس طرح اس سکھو تو وہ بھگو دھام میں پرویش کر سکتا ہے